مقل سامراج میں کئی ایسے بادشاہ رہے ہیں جن کی پریم کہانیاں اتحاس کے پنوں میں ترج ہیں اور اس میں سے کئی پریم کہانیوں کی آج بھی مثال دی جاتی ہے یقیناً آپ نے کئی مغل بادشاہوں کی پریم کہانی سنی بھی ہوگی یا پھر پڑھی ہوگی آپ اکبر اور جودھا کی پریم کہانی سے واقف ہوں گے ساتھی آپ نے شاہ جہاں اور ممتاز کی نایاب پریم کہانی سنی ہوگی کیسے انہوں نے اپنی پریمکا کے لیے تاج محل بنوایا تھا اس کے علاوہ آپ کو سلیم اور انارکلی کی ادھوری درد بھرید کہانی بھی پتا ہوگی کہ کیسے انارکلی کو سلیم سے دور کرنے کے لیے زندہ دیوار میں دفن کروا دیا گیا تھا لیکن کیا آپ کو مغل بادشاہ اورنگزیب اور ہیرہ بائی کی پریم کہانی پتا ہے تو آپ کو بتا دے اورنگزیب کی بھی ایک عدبت پریم کہانی ہے جو پوری ہوتے ہوتے رہ گئی جی ہاں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اورنگزیب کو بھی ہیرہ بائی کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا جس کے بعد انہوں نے ہیرہ بائی کا نام بدل کر اپنے دربار میں رکھ لیا لیکن ہیرہ بائی ادھک سمیہ تک زندہ نہیں رہ پائیں اور کسی کارنوش اس دنیا سے دور ہو گئی تھی آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آخر ہیرہ بائی کون تھی اور ان کی ملاقات اورنگزیب سے کیسے ہوئی ہیرہ بائی ایک کشمیری ہندو تھی جنہیں بہت کم عمر میں ہی ان کے ماتا پتا نے چھوڑ دیا تھا اور کسی بازار میں بیش دیا تھا اس کے بعد وہ میر خلیل کی داسی بن گئیں جنہیں گانے اور ناچنے کا بہت شوق تھا کہا جاتا ہے کہ ہیرہ بائی کے آواز بہت سریلی تھی اور ان کی خوبصورتی کی لوگ دیوانے تھی اور یہی بادشاہ کے ساتھ ہوا بتا دے کہ اورنگزیب نے ہیرہ بائی کو میر خلیل کے دامات کے ساتھ دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا اورنگزیب ہیرہ بائی سے پہلی بار برحان پور میں ملا تھا یہاں بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی موسی کے گھر ان سے ملنے جا رہے تھے وہاں ہیرہ بائی میر خلیل کے دامات کے ساتھ تھیں اور اورنگزیب ہیرہ بائی کو دیکھتی ہی ان سے پیار کر بیٹھا اور پاگلوں کی طرح چاہنے لگا اتحاس کے مطابق اورنگزیب اپنے ساتھی ہیرہ بائی کو اپنے دربار لے کر آیا تھا لیکن یہ بات دربار کے لوگوں کو پسند نہیں آئی کیونکہ ایک ہندو محلہ تھی اس لئے اورنگزیب نے اپنی محبت کی خاطر ہیرہ بائی کو جینہ بادی محل کی اپادی دی اس کے بعد ہی لوگوں سے جینہ بادی محل کے نام سے پکارتے تھے افسر احمد کی پستک اورنگزیب نائک یا خلنائک میں اس بات کا علیک ملتا ہے کہ بھلے ہی اورنگزیب کی تین بیگمیں تھیں لیکن بادشاہ ہیرہ بائی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کے دیوانے تھے حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ ہیرہ بائی ادھک سمائے تک زندہ نہیں رہ پائیں اور جلد ہی دنیا سے چلی گئیں ہسٹری آف اورنگزیب میں اُلیک ملتا ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنگزیب شراب نہیں پیتا تھا لیکن ایک روز ہیرہ بائی کے کہنے پر پینے کے لیے راضی ہو گیا تھا لیکن بعد میں ہیرہ بائی نے خود ہی بادشاہ کو شراب پینے سے روک دیا تھا ہیرہ بائی کی موت سال سولہ سو چونہی سوئی میں ہوئی تھی جس کے بعد انہیں اورنگ آباد میں دفن کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ ہیرہ بائی کی موت کے بعد اورنگزیب بہت صدمے میں آ گیا تھا اس کے بعد کئی سالوں تک اورنگزیب صدمے میں رہا لیکن اس کے بعد اورنگزیب کو گانے سے نفرت بھی ہو گئی تھی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل ٹریول ٹو ویزا کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی پرکار کے ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت